کچی سٹوڈیو کے معزیز ناظرین چترال شہر سے 35 کلومیٹر کی مصافت پر کافرستان واقعہ ہے کہ لاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے لیکن کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور موجود نہیں ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے اس مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح کسی کی پدائش خوشی کا موقع ہے اسی طرح کسی کی موت بھی خوشی کا موقع ہے چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تداد میں مرد اور عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں میت کو ایک کمیونٹی حال میں رکھ دیا جاتا ہے مہمانوں کے لئے ستر سے اسی بکرے اور آٹھ سے دس بیل زیبا کیا جاتے ہیں اور شراب و کباب کا انتظام کیا جاتا ہے تیار ہونے والا کھانا خالص اور دیسی ہوتا ہے ناظرین کلاشی مذہب کے لوگ آخری رسومات کی تقریب کا جشن مناتے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردنے والے کو دنیا سے خوشی خوشی سے رخصت کرنا چاہیے اس جشن میں شراب و کباب، ڈانس اور ہوائی فیرنگ کی جاتی ہے مردنے والے کی ٹوپی میں پیسے اور سگرٹ رکھے جاتے ہیں پرانے وقتوں میں اس مذہب کے لوگ مردے کو تابوت میں رکھ کر قبرستان میں رکھواتے تھے لیکن دور حاضر میں مردوں کو دفنانے کا رواج رائج ہو چکا ہے کلاشی مذہب میں ہونے والی فوتگی مردے کے گھر والوں کو تقریباً تیرہ لاکھ میں پڑتی ہے جبکہ یہ کم سے کم سات لاکھ اور زیادہ سے زیادہ ستائیس لاکھ تک پہنچاتی ہے ناظرین فوتگی کی طرح شادی اور پدیش بھی ان کے ہاں حیران کن ہے لڑکا لڑکی کو بھگا کر اپنے گھر لے جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کے گھر والے اور چند بڑے بڑھے اس بات کی بعد میں تصدیق کرتے ہیں کہ لڑکی اپنی رضا مندی سے بھاگی ہے یوں اس طرح یہ رشتہ تائے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں لڑکی والے بطور مہمان خاص شرکت کرتے ہیں شادی کے چوتھر دن لڑکی کا مامو آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بندوق اور بیل توفے میں دیتے ہیں اسی طرح دونوں گھر والوں میں تائف کا یہ تلسلہ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے ناظرین حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے اگر وہ خاتون اپنی رضا مندی سے بھاگتی ہے تو سابقہ شوہر کو اطراز کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا کیلاشی مذہب کے لوگوں میں پہلا بچہ پیدا ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے اور بیل زبا کیا جاتے ہیں یہ دعوت تو لڑکی والوں کی طرف ہوتی ہے لیکن اکھرہ جات لڑکے والے اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ لڑکے والے خاندان کو لڑکی کے تمام رشتہ داروں کو دو ہزار روپے فیکس کے حساب سے دینے پڑتے ہیں اگر پہلے بچے کے بعد دوسرا بچہ بھی اسی جنس کا پیدا ہوتا ہے تو پہلے بچے کی طرح دوسرے بچے کی پدیش پر بھی یہ سب کچھ ہوگا یہاں ترکی اگر مسلسل صرف لڑکے یا لڑکی پیدا ہوتے ہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی اس سے جان تب چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہوگا ناظرین اگر کلاش مذہب کے کسی لڑکے یا لڑکی کو کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے تو شادی کی وحد شرط یہی ہے کہ کلاشی مذہب کے لڑکے یا لڑکی کو مسلمان ہونا پڑے گا حالی عرصے میں شادی سے قبل کلاشی لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے حالی عرصے میں شادی سے قبل کلاشی لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپی انجیوز بھی پریشان ہیں جو اس علاقے میں کام کر رہی ہیں یورپی انجیوز کی طرف سے ہر کلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے جس میں ہر مہینے پابندی سے بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے جس کی عوض صرف یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بندنے سے پریز کیا جائے اور اگر کلاشی مذہب سے بیزار ہوں بھی صحیح تو عیسائی بن جائیں لیکن مسلمان بندنے سے گریز کریں ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ رہتا تو پاکستان میں ہے لیکن پیدا ہوتے ہی اس کو یورپین گود لے لیتی ہیں اور وہ ہر ماہ اس کے لیے رقم پیچتی ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے آپ مکمل جان چکی ہیں اس ویڈیو میں اور اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نشان پر آل ضرور کلک کریں بہت شکریہ